السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوچ بھارت میشن دوہزار چوبیس کے تحت نگر پالی کا پریشت دیوبند کی جانب سے شہر کو سرسبز و شاداب ہرہ بھرہ بنانے کے لیے شروع کی گئی مہم میرا آنگن میری ہریالی کو کامیاب بنانے کے لیے مینسپل بورڈ چیرمین اور ایکزیکیٹوف آفیسر نے دارالعلوم دیوبند کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم نومانی ودیگر ذمہ داران سے ملاقات کر کے مہم میں تعاون کی اپیل کی جس کے لیے دارالعلوم دیوبند کی جانب سے مینسپل بورڈ آف سران کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی اور مذہب اسلام کے نظریے سے پیڑ پودوں کی اہمیت بتائی گئی آج شہر چیرمین ویپنگرگ اور ای او ڈاکٹر دھریندر کمار رائے نے دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں پہنچ کر ادارے کے محتمیم شیخ الحدیث مولانا مفتی ابو القاسم نومانی اور نائب محتمیم مولانا عبدالخالق مدرسی سے ملاقات کی اور سوچ بھارت مشن کے تحت چلائی جا رہی ہریالی مہم میرا آنگن میری ہریالی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس سلسلے میں سرکاری کی جانب سے کی جا رہی کوششوں کے بارے میں بتایا ایکزیکیوٹی آفیسر ڈاکٹر دھریندر رائے نے کہا کہ اس مہم کے تحت ہر گھر کے آنگن میں پودا لگانے کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے تاکہ ماحول کو آلودگی سے پاک کیا جا سکے اور آکسیجن کی گھٹی ہوئی مقدار کو بڑھایا جا سکے انہوں نے علمائی کرام اور ذمہ دارانے دارالعلم دیوبن سے مہم کی کامیابی کے لیے اپیل جاری کرنے کی درخواست کی اس دوران محتمیم مولانا مفتی ابو القاسم نومانی نے اس مہم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اسے کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام میں بھی پیڑ پودوں کی بڑی اہمیت ہے اور ماحول کو کثافت سے پاک رکھنے کے لیے درخت لگانے پر زور دیا گیا دارالعلم دیوبن نے ہمیشہ اس مشن کو سامنے رکھ کر کام کیا اور ادارے میں بڑی تعداد میں پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں اس سلسلے میں پہلے بھی اپیلے کی جاری کی جا چکی ہیں اور آگے بھی لوگوں کو اس کے طے ہی بیدار کیا جائے گا اس دوران اشرف عثمانی مینسپل بورڈ ممبر ویپن تیاغی سید حارف ڈاکٹر واجد ارجن سنگھل اقبال انساری محمد اسلم فوڈ انسپیکٹر پوپن کمار سندر لال محمد اکبر وغیرہ موجود رہے